ایسی لیویس کمپنی کے سکسس میں اس ساتھویں زنم دیوز پہ پورے ہندوستان میں ایک چوہار جیسا آج جو زنم دین کمپنی کا منایا جا رہا ہے اور آپ سبھی بھٹ چڑکے جو حصہ لے رہے ہیں دوستو پھر جلے ساتھ سال میں سی لیویس کمپنی ہندوستان کی نمبر ون کمپنی کمپنی پڑٹ کے معاملے میں کمپنی پی آؤٹ کے معاملے میں کمپنی لیٹسپ کے معاملے میں اور کمپنی مینزمنٹ کے معاملے میں انڈیا کی نمبر ون کمپنی بن پاہیے دوستو جتنا یوگدان جتنا یوگدان کمپنی کو نمبر ون بنانے میں کمپنی کے پڑٹ کا کمپنی کے پلان کا کمپنی مینزمنٹ کا ہے میں اگر یہ بات کہنا چاہوں کہ سائے جس سے کہیں زیادہ یوگدان ایسی لیویس کمپنی کو اور ایسی لیویس کمپنی کے لیڈرز کو اس کابل بنانے میں سب سے بڑا یوگدان میں کہنا چاہوں تو اس لیپیس کمپنی کے فائٹر سکس سسٹم ایجوکیس سسٹم اور اس کمپنی کے ایجوکیسن کا ہے جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں اس لیپیس کمپنی کے لیڈرز کو آج چھوٹے چھوٹی عمر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے آپ لوگ دیکھتے ہو کہ چار سال پانچ سال تین تین ورس میں اور اٹھرہ پتچیس پہتیس ورس کے عمر میں آج ہندوستان میں اس لیپیس کمپنی کے لیڈرز کی کیا اندہ لیول کی سپیچیز ہیں کیا بہترین لیول کی ان کی ٹیننگز ہیں جن کے سامنے لوگ نتمس تک ہو جاتے ہیں اور ایسا میں نے ہندوستان میں کئی بار نہیں ہزاروں بار میں نے ایسا سنا ہے جب لوگ ہمارے لیڈرز سے اور ہم سے ملتے ہیں تو یہ بات بولتے ہیں کہ سر اتنی کمال کی ایجوکیسن اتنی کمال کی شکلائی اور اتنی کمال کا پریجنٹیشن کس پرکار صرف کہاں سے شک کر کے آئے ہو تو یہ سارا کریجنٹ جاتا ہے یہ پورا پورا سرے جاتا ہے ایسا لیے بھی اس کمپنی کے ایجوکیسن سسٹم فائٹر سکسس سسٹم کو ایک بار زوردار تعلیاں بنتے ہیں سسٹم کے لیے زوردار مطلب زوردار دوستو میں پچھلے سات سال سے ہندوستان میں ہر گاؤں سہر میں گھومتا ہوں اور میرے کو ہر دن میری ملاقات ہر دن میری ملاقات نہ جانے کتنے لوگوں سے ہوتی ہے اور ہر ایک زگہ ٹریننگز میں یا کسی سے ملاقات کر کے جب لوگ میرے سے بار بار سوال پوچھتے ہیں سر کی کیا مادیا مر کیا طریقہ ہے اس انڈسٹری میں جلدی کامیاب ہونے کا اور شورٹ ٹائم میں پیسے کمانے کا تو یہاں سکسس کا صرف ایک ہی سیکریٹ ہے جو میری نظر میں ہے جس پہ میں نے آپ تک کام کیا ہے کہ زندگی میں کام کوئی بھی کیسی ہے لیکن اس کام میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو دوستو اپنے آپ کو کابل تو بنانا پڑے گا کامیابی کا راستہ کابلیت سے ہو کے گزرتا ہے بینہ کابلیت کے کامیابی کبھی زندگی میں آتی نہیں ہے اور اسے نیٹورک مارکٹنگ انڈسٹری کی بیڈیمنہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں جو ہم لوگ اس انڈسٹری میں آئے ہیں ہم میں سے سائد ہی کوئی وقت اس انڈسٹری میں ایم بی اے مارکٹنگ لنڈن سے یا بی ٹیک ایم ٹیک مارکٹنگ لنڈن سے اس ہائی ایڈیوکیشن کو لے کر کے نہیں آئے ہیں لیکن دوستو ہم سبھی کہیں نہیں کہ میڈل پریوار سے اور نورمل سے گاؤ دھیا سے رہنے والے ہیں ہمارا ایڈیوکیشن لیول بھی کہیں نہیں کہیں بہت نیمن اور بہت نورمل رہا ہے لیکن کابلیت کے کامیابی کے لیے کابلیت تو ہونا ضروری ہے اور ویڈیمنہ یہ ہے کہ دوستو یہاں پر اس انڈسٹری میں جب لوگ آتے ہیں تو پرفیکشن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوگ کنمیس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے لوگ اپنے ساتھ نہیں آتے جب اس انڈسٹری میں آگئے ہیں تو لوگوں سے ملنا تو پڑے گا کنمیس تو کرنا پڑے گا پریجنٹسن تو دکھانی پڑے گی پلان تو شو کرنا پڑے گا فال اپ تو کرنا پڑے گا اور ناکو ہاں میں بدلوانا پڑے گا اور ناکو اگر ہاں میں بدلوانا ہے تو میرے دوستو پرفیکشن کے ساتھ مارکٹ میں زانہ پڑے گا اور سب سے بڑی سمشہ یہ ہے اس دنیا میں جو بھی انسان جس بھی کسی پروفیشن میں جتنا زیادہ ایڈوگیٹیڈ ہے جتنا زیادہ پرفیکٹ ہے اتنا ہی زیادہ کماتا ہے جو زیادہ پڑھالی کا ڈوکٹر ہے وہ زیادہ فیس لیتا ہے کم پڑھالی کا ڈوکٹر ہے کم فیس لیتا ہے میرے دوست کسی لیے نیٹ ورک مارکٹنگ انڈسٹی میں جس کا زیادہ بہترین پلان پریجنٹیشن ہے جس کا زیادہ بہترین فالوپ کی کوالٹی ہے جس کی بہترین کوالٹی ٹریننگ کی ہے جس کا بہترین کوالٹی کاؤنسلنگ کی ہے وہی شوٹ ٹائم میں جلدی ٹیم بناتا ہے اور اپنے فالور بڑھاتا ہے دوستو یہ بات میں ہمیشہ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور جب میں ہندوستان میں گلے کے لیے جا کر ہر ٹریننگ میں جب لوگوں سے ملتا ہوں اور جب میں ملاقات کرتا ہوں ریالی بول رہا ہوں جب میں ٹریننگ سول میں جاتا ہوں جب میری لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں صبح شیام دو پہ دن رات ہر دن لوگوں سے ملتا ہوں بڑی خوشی ہوتے لوگوں کو دیکھ کر کے جب ان کا ایکسائیٹومنٹ دیکھتا ہوں ان کا جذبہ دیکھتا ہوں ان کا ضرورن دیکھتا ہوں اور انہیں پیسہ کمانے کی اور کامیابی پانے کی جو للٹ جور کے چاہ چندر کے اندر دیکھتا ہوں قسم سے بول رہا ہوں دوستو دل خوش ہو جاتا آپ لوگوں سے مل کر کے دل خوش ہو جاتا آپ لوگوں سے مل کر لیکن لیکن یہ ایکسائٹمنٹ یہ آپ کا جذبہ یہ آپ کا ضرور کامیابی نہیں دلا پاتا جب تک وقتی کے پاس پرفیکشن نہیں ہوتا وہ سب سے بڑی سمجھش انڈرسٹری کی یہ ہے کہ یہ داریک سلیگ انڈرسٹری ہمیں اور آپ کو پرفیکٹ بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کے لیے یہ کوئی سپیسیپک سمیں نہیں دیتی اس کا چھے مینے ہم کئی کورس کرنے جائیں اس کو تین سال ہم سیکھنے کے لیے جائیں اور سمیں نکالیں ایسا پوشیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ دوستو اگر ہم چھے مینہ تین مینہ سال تین سال اگر سیکھنے لگیں گے اس طرف سیکھنے میں سمیں لگائیں گے تو اپنا ایکسائٹمنٹ ہم کھو جائیں گے سب سے بڑی پروبلم یہاں جب انسان آتا ہے اور جوائن ہوتا ہے وہ ترونت بہت زلدی پیسہ کمانا چاہتا ہے پہلے ہی سفتہ میں چیک بنانا چاہتا ہے پہلے ہی مہین میں اچھی انکم لینا چاہتا ہے اگر وہ انکم نہ لے پائے سفتہ میں چیک نہ بن پائے مہینے میں انکم میں نکل نہ پائے اور ٹیم اگر نہ بن پائے تو پریوار و فیملی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں کیا کرنے لگ گیا ہے کہاں فس گیا ہے کن چکروں میں چلا گیا ہے کیوں پڑھایا تھا کیوں فیس دی تھی اور کہاں دوکے چیار کرنے میں گز گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک انسان آتا ہے انڈسٹری قوٹ کر جاتا ہے انڈسٹری چھوڑ جاتا ہے اور کہنے کے جندگی میرے بھائی ہار جاتا ہے ہر انسان اس انڈسٹری میں کامیہ ہو سکتا ہے لیکن صرف سیکھنے کا سمیں یہ انڈسٹری کسی کو دیتی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان پرفیکشن میں آ پاتا نہیں ہے اور بینا پرفیکشن کے کبھی زندگی میں کامیہ بھی حاصل کوئی کر پاتا نہیں ہے